یہ اطراز کیا ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جس امام کے تم مقلد ہو امام عظم ابو حنیفہ نومان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی تمہارے امام نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ مستوی علی العرش ہیں اور جو اللہ کے مستوی علی العرش ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہیں تو تم اپنے امام کے فتوے کی روشنی میں کافر ہو سوال سمجھ آ گیا؟ جواب سنو میں نے کہا ہم اس بات کو مانتے ہیں ہم مان لیتے ہیں ہمارے امام نے لکھا اللہ مستوی علی العرش ہے ہم یہ بھی مان لیتے ہیں ہمارے امام نے فرمایا جو اللہ کو مستوی علی العرش نہ مانے وہ کافر ہے یہ بھی مان لیتے ہیں اختلاف اس پہ نہیں ہے اختلاف اس بات پر ہے کہ ہمارے امام جو اللہ کو مستوی علی العرش مانتے ہیں تو مستوی علی العرش کے معنی وہ کرتے ہیں جو تم کرتے ہو یا وہ کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو مستوی الارش تو ہم مانتے ہیں ہم نے کل حکیم الامت حضرت ثانی و رحمت اللہ علیہ کی عبارت پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر بھی ہے مستوی الارش بھی ہے کل پیش کی ہے نا کل پیش یہ یاد ہے نا فَلَا مَحْزُورَ فِي الْقَوْلِ بِهَا کل ہم نے پیش کی ہے اسی طرح ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ارش پر بھی ہیں اور ہر جگہ پر بھی ہیں اس میں اشکال کی کیا بات ہے ہاں ہمارے امام یہ فرمائے اللہ تعالیٰ مستوی الارش ہے اور مستوی الارش کا معنی یہ ہے کہ ہر جگہ پر نہیں ہیں ذاتاً حسن اللہ اپنے ارش پر ہیں جیسے بندہ اپنے کرسی پر ہوتا ہے جو اس کے انکار کرے وہ کافر ہے پھر بات تمہاری ٹھیک ہے لیکن یہ تو مقیامت صبح تک ہمارے امام سے ثابت نہیں کر سکتے اب آسا مجھ آگی امام صاحب فرمائے اللہ مستوی الارش ہے جو اس کے انکار کرے وہ کافر ہے تو جب قرآن کریم ہے سمس و الارش جو آپ سمجھ آگئے آپ کو